موسیقی 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 جس کو کی یوریا کے لیے جس کو یوریا کے لیے دنگے تک ہوتے تھے رات رات بھر لائن میں کھڑے رہنا پڑا تھا نیم کوٹیڈ یوریا اب وہ وشہ ختم ہو گیا اچھے دن اس گریب آدمی سے پوچھئے جس کو ڈائریکٹ بینفٹ ٹرانسفر ملا جس کی ویسے بچولیوں کا پیسہ چلا گیا ساٹھ ہزار کروڑ روپے بھارت سرکار کے بچے اور میں کہوں گا اچھے دن اس جوان سے پوچھئے جس کو پتا ہے کہ اب اس کی سرکار اس سے یہ نہیں کہتی ہے کہ زیرو ٹولرینس ٹیرریزم پہ ہونا چاہیے اس کی سرکار کے ادھیکشتہ آتنگوادیوں کے لیے آسو نہیں بھاتی اور ایک اور بات میں آن لائٹر نوٹ کہوں گا اچھے دن تو راحل گاندی جی کے لیے بھی آ گئے چناؤ ہارتے ہارتے پارٹی کے ادھیکش بن گئے اور جو ہندو آتنگواد کی بات کہتے تھے وہ وید اور گیتہ پڑھنے لگے اور مندر مندر گھومنے لگے منیش ٹیواری جی راحل گاندی نیتا بن گئے دیکھئے اچھا ہی دن تو ایک جملہ تھا اور وہ یہ بھارت کی جنتہ نے نہیں کہا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیکش شریعہ امید شاہ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ تو لوگوں کے لوگوں کو بھیکانے کے لیے ایک جملہ تھا اور واسطیوکتہ یہ ہے کہ سدھانچو جی گیس کنیکشن کی بات کرتے ہیں سات سو ستر روپے کا سیلنڈر ہو گیا اور ایک ایک عام پریوار میں بھی دو سیلنڈر مہینے کے لگتے ہیں جو پندرہ ہزار روپے کماتا ہے مہینے کے اگر وہ پندرہ سو روپے اندھن کے دے گا تو اپنے بچوں کو کہاں پڑھائے گا یہ یوریا کی بات کرتے ہیں ان کسانوں سے جا کے پوچھئے مد پردیش میں مہاراشتر میں اس دیش کے گرامین علاقوں میں جو روز آندولن کر رہے ہیں اور روز درباگی پورن ورشتے کسانوں کے آتمہتیا ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہیں اچھے دن کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی سرکار کا مولیانکن پانچ بندوں پہ ہوتا ہے سب سے پہلا سامپردائک سوہار پشلے چوتالیس مہینے میں سامپردائک سوہار کے اس دیش میں پرکچھے اڑ گئے دوسرا آنترک سرکشہ جو کہتے تھے کہ اگر ہماری سرکار بن گئی تو پاکستان سے پرندہ پر بھی نہیں مارے گا روز گھوش پیٹ ہو رہی ہے روز ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں انتر راشتری سیما کے اوپر اور جو نیانترن ریکھا ہے اتنی ہنسا شاید پشلے دس سال میں نہیں دیکھی گئی کتنی پشلے تین سال میں دیکھی گئی ہے ارث بیوستہ کی بات کرتے ہیں ارث بیوستہ اس دیش میں وردھی در چار دشملہ تین پرتشت رہ گیا اور یہ وہ وردھی در ہے جو آج سے چالیس سال پہلے سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن میں جب چرن سنگھ کی سرکار تھی تو بھارت کی ارث بیوستہ کا وردھی در ہوا کرتا تھا نوکری کی بات کرتے ہیں نوکری کی بات کرتے ہیں ایک یہ نوکری تو اس نوجوان سے جا کے پوچھے جن کو آپ نے خواب دکھائے تھے کہ دو کروڑ نوکریہ ہر سال ہم پیدا کریں گے اور باستوکتہ یہ ہے کہ پچھلے تین سال میں چھے لاکھ نوکریہ تک یہ نہیں دے پائے ہیں تو اس لیے یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے ان کے ووٹ لینے کے لیے اپنے اچھے دن لانے کے لیے ایک جملہ انہوں نے منیشی آپ کانگریس پارٹی میں ہیں آپ کا ادھکار ہے کہ آپ ان پر حملہ کریں آپ نے بندو بھی اچھے گنا ہے میرے سوال پر پہنچے ہی نہیں راہول گانڈی پر ایک لائن نہیں بولا سر ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا راہول گانڈی نریندر موڈی کو شکست دینے کی طاقت رکھتے ہیں 2019 میں کیوں دیش کی جنتہ یہ کہے کہ ہاں ہمارے پاس ایک مضبوط وکلپ ہے دیکھیں ایسا ہے انجنہ جی بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے آج ہم جنوری 2018 میں اور اگر لوگصبہ چناؤں کا کیلنڈر مینٹین رہا تو مارچ 2019 میں چناؤں ہوں گے شاید یہ پہلے کروا لیں پر ایک بات میں آپ کو کہنا یہ پہلے بھی کروا سکتے ہیں پہلے ہوں گے کیا سودانچو جی سودانچو جی پہلے ہوں گے اس پر سیلو ٹیپ لگا اس پر بی جے پی سے کچھ نہیں بول رہا جو ہوگا ایک ہی بار ہوگا میں اپنی بات پوری کر لوں انجنہ جی تو سوال یہ ہے کہ ایک وپکش ہونے کے ناتے جو انہوں نے وائدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ ان کو کانگریس پارٹی اور راہول گاندی جو اصلیت کی قسوٹی ہے اس پہ قسے گی اور ان سے حساب مانگے گی کہ پچھلے پانچ ورش میں آپ نے اس دیش کا کیا حال کر دیا ہے اور اس سے نکلے گا ایک سشکت وکل اور اس وکل کا نیتری تو شریر راہول گاندی کریں گے چلے ٹھیک ہے آپ سوالوں کی شروعات کرتے ہیں آپ آئیے سوال پوچھے آئیے جلدی آئی جلدی آئی جلدی آئی ہاں ضرور پوچھے گا پدماواتی پدماوات پہ پوچھیں گے آپ آئیے سر ادھر آپ اگلا سوال پوچھے میرا سوال سودانسو تریویدی جیسے ہے سر سن 2010 میں آپ بیہار میں نتیش کمار جی کے ساتھ پارٹی منا رہے تھے اس سے میں آپ نے بولا تھا کہ میں کانگری سے بیہار کے لئے بسیس راج کا درجہ ہم لاکے رہیں گے لیکن اس چیز کو آج آٹھ سال ہو گئے اور اب پارٹی آپ کی ہے پوری طرح سرکار آپ کی ہے آپ کیا بیہار کو بسیس راج درجہ کب دیں گے 2022 میں یا 2019 میں بیہار کو ہم لوگوں نے ایک لاکھ کروڑ کا پیکیج دیا تھا اور جب تک وہاں کے سرکار ایسی تھی جو اس کا اپیوگیں ڈھنگ سے نہیں کر پا رہی تھی اب یہ وستہ بدلی ہے اور صحیح ڈھنگ سے اپیوگ شروع ہوا ہے اگلا سوال کانگری سے پوچھنا یہ چاہیں گے کہ یہ گھوٹالو گھوٹالا نہ کرنے کی یہ سپت یہ کب لیں گے یہ گھوٹالو میں بہت فیمس ہیں جو چھوی بنی بھرشتہ چار اور گھوٹالو کو لے کر اس کو دھونا بڑا مشکل ہوگا یہ سوال ہے درس آنجانہ جی واسطہ وقتہ یہ ہے کہ اس دیش میں ایک بہت بڑا شڑینتر رچا گیا تھا اور اس شڑینتر کے تہت جو یو پی اے کی سرکار تھی اس کی چھوی کو دھومل کیا گیا جب وہ گھوٹالوں کی بات عدالت کی کسوٹی پہ کسی گئی تو ٹو جی جو کہتے تھے کی ایک لاکھ چھتر ہزار کروڑ روپیا یو پی اے کی سرکار کھا گئی جب عدالت میں اس کو پرکھا گیا تو عدالت نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ کوئی گھوٹالہ نہیں ہوا ہے اور جتنے ابھیق تھے جتنے ابھیق تھے سبھی ابھیقتوں کو بری کیا تو اگر اس میں سچائی ہوتی تو عدالت ان کو سزا دیتی عدالت ان کو بری نہ کرتی تو اس لیے اس لیے پاپ کی ہانڈی دوبارہ دوبارہ نہیں جڑتی ہے انہوں نے کارٹ کی ہانڈی چڑھائی تھی ایک محول بنایا تھا اس دیش میں کی بہت گھوٹالیں ہوئے ہیں اور اس کے پرکچھے یہی پٹیالہ ہاؤس کے عدالت نے اڑا دیئے دیکھیں حقیقت یہ ہے یہ ایک کیس میں جس میں کی یہ تو بات صد ہوئی کی چوری ہوئی پر چور نہیں پکڑا گیا اس کو لے کر بڑی پرسندتہ ہو رہی ہے جبکہ وشیش بات یہ ہے کہ عدیقش ورطمان اور پورو عدیقشہ دونوں پچاس ہزار کے مچلکے پہ ہیں نیشنل ہرلڈ کیس میں اور میں ایک اور بات کہوں گا ارے ٹو جی چھوڑیے صاحب آپ دیکھیں سی ڈبلو جی اور کول گھوٹالا اور اس کے بعد دیکھیں بچارے دو چار دن بھی جس نہیں منا پائے کہ لالو جی کے اوپر تین چار بار کیس میں اس لئے میں ایک لائن میں کہوں گا کہ بہت خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں اور اس کے امتحان ابھی اور بھی ہیں سر نے ٹو جی کے عدالتی آدیس کی بات کی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس دیس میں جو عدالتی کانگریس سے کانگریس سے تلوار بری ہو گئے تو کیا یہ مان لیں کیا روسی کی حتیہ ہی نہیں ہوئی دیکھئے ایسا ہے کہ بہت سٹیق سوال آپ نے پوچھا ہے ہر لوگ تنتر کانون اور ویوستہ کی جو ایک بنیاد ہے اس کے اوپر چلتا ہے اور جو ٹو جی کا فیصلہ آیا ہے اس ٹو جی کے فیصلے میں عدالت نے یہ نہیں کہا کہ ہتیہ ہوئی ہے اور یہ ہتیارے نہیں ہیں اس فیصلے میں صاف طور پہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی گھوٹالہ ہوا ہی نہیں تھا میری بات دھیان سے سنیے اگر جو اس کی آخری لائن ہے فیصلے کی میں انگریزی میں آپ کو سنا دیتا ہوں عدالت نے یہ کہا ہے مجھے ایک ایک اچھے وکیل ہے پرانتو یہ کیسے بھول گئے 2015 میں اسی عدالت کے ہی آدیش پر سارے کے سارے کانٹریکٹ کینسل کیے گئے تھے اگر کچھ گھڑبر نہیں ہوا تھا تو عدالت نے کیوں کینسل کیا اور اسی عدالت نے جب سوبرمانیم سوامی نے یاجکہ دائر کی تھی چیدامبرم کو دوشی صدق کرنے پہ تو اب سنیوں کی بات میں کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہیتا اس سمیں کہا گیا تھا کہ چیدامبرم پہ نہیں پر راجہ کے خلاف تو پریاد سبوت ہے اب کوئی بات نہیں کوٹ کے آپ ایک اس طرح سے ابھی چھوٹے ہیں ابھی ہائی کوٹ ہے سپریم کوٹ سب سے پہلے بات شروع اچھے دنوں کی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اچھے دن تو آئے ہیں لیکن لئے اتنا کرنی سینہ والے اتنے دنگے کر رہے ہے بیجے پی کیوں نہیں کنٹرول کر پہ اس کو جواب دیجئے سدھان چھو جی ساہب 69 لوگوں کے اوپر تو کاروائی ابھی 24 24 ڈالیس گھنٹے میں ہوئی ہے تو کاروائی سرکار کر رہی ہے پوری سترکتہ کے ساتھ سمویدن شیلتا کے ساتھ کر رہی سر کس کا انتظار کر رہے تھے بس میں بچوں کو ڈر آئیں اس کے بعد کوئی کدم اٹھائیں گے کس بات کا چار راجوں میں بیجے پی شاست ریلیز نہیں ہو پائی فلم کس صدی میں جی رہے دیکھ کانون ریبستہ کی ستتی پر سرکار سمویدن شیلتا اور دردتا دونوں کے ساتھ کام کر رہی ہے میں اس پر کچھ سوال پوچھنے سے پہلے دیکھئے یہ پرستیتی بھارت پہلی بار نہیں آئی ہے میں اس دیش کا سوچ نا پرسارن بولنے اور سننے کی آزادی کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے اس سمیے کی مکھ منتری تھی جیلل تا ان سے ہم نے ٹکر لی تھی اور ان کو کہا تھا یہ کام غلط ہے یہ پدما بط کا سارا جو گھٹنا کرم ہوا ہے آپ نے پردان منتری کو چھوڑیے جو سوچنا پرسارن منتری ہیں ان کے سرکار کے اور منتری ہیں کسی کی طرف سے ایک ٹپنی سنی ہے کہ ان لوگوں کی بھرسنہ کی ہو جنہوں نے اس گنڈا گردی کے ساتھ آگ زنی کر کے اراد اکتہ پھیلا کر ایک پکچر کو جن کو ان کی خود کی سرکار نے دی ہے سنٹرل بورڈ اور فلم سرٹیفیکیشن سوچنا اور پرسارن منترالے کے تہت آتا ہے اس نے سرٹیفیکیشن دی اور سب سے زیادہ ہنسا کن پردیشوں میں ہوتی ہے جو بھاجبہ ساشت پردیش ہے تو اس سے کیا اندازہ لگایا جائے کہ جو لوگ ہنسا کر رہے تھے کہیں ان کے پیچھے جو ایک انویزیبل ہینڈ تھا کہیں انویزیبل پیٹرنی سڑک کے اوپر گنڈا گردی کرنے سڑک کے اوپر گنڈا گردی کرنے والوں کا سوال تو ہم سے تو میں یاد دیلانا چاہتا ہوں تسلیمہ نصرین تسلیمہ نصرین کی پریس کانفرنس میں ہیدر آباد میں سڑکا انعام گوشت کیا تھا فتوہ جاری کیا تھا بھئی اس کے بعد منتری بنا رہا وہ کاروائی تو چھوڑیے منتری بنا رہا آپ کے سوال بیجی سرکار جب سے آئی ہے سم پتائک کا جیاد مام لائے سامنے یو ایو ایو بکاس کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے ہندو منتری کھولے آم کہتا تھا کہ مسلم شوڈ ہے سرکار وہ سرکار نہیں ہے جس کا گرہ منتری کھڑے ہو کر کہتا تھا اور جب اس سے کہا جاتا تھا سبوت لاؤ کہتے تھے پھر باد میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا جب اپنا بیان واپس لیتا ہوں میں کچھ جائے اور اس کا کارن ملکل صاف ہے اگر پدماوت کے اوپر ہنصہ ہوگی اگر لف جہاد اور گھر واپسی اور ایسے سارے چیزوں کے اوپر سمباد چلے گا تو پھر ان سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا کہ وہ دو کروڑ نوکریاں کہاں گئی ان سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ ارث بیوستہ کے ایسے پر کچھے کی اوڑے ہیں ان سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ بھارت کے کسان کیوں کر رہے ہیں ہر پردیش میں کسانوں کے اندولن کیوں ہو رہے ہیں تو اصلی مددوں کے اوپر جو بنیادی مدد دیش کے اسے جواب دیش دو ہزار بارہ کی گھٹنا آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ فیس بک کے اوپر کچھ تصویریں چھپ گئی تھیں جس میں کہا گیا تھا کہ برما کے روہنگیا مسلمانوں کی مارے ہوئے لوگ کی تصویر ہیں لکھ نو سے لے کے الہاباد اور کانپور تک دنگے ہوئے ممبئی میں ہمار جوان جوتی توڑ دی گئی بات نے پتا چلا وہ تھائی لینڈ کے لوگ جو مارے گئے تھے توفان میں شوہوں کی فوٹو ہوئے تھی میں پوچھتا ہوں اگر برما کے لوگ کی فوٹو ہوئے تھی دنگے ہو رہے تھے میرے میرا سوال بی جی پی سے ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی روز بڑھ رہی ہے پیٹرول کے دام روز بڑھ رہے ہیں سیلری اتنی نہیں بڑھ رہی ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کروگے سرکار اس وشہ میں آئے کے سروتی بڑھانے کا پریاس کر رہی اور مہنگائی جہاں مہنگائی کی در وکاس کی در کی دو گنی تھی آج وکاس کی در مہنگائی در سے بہت آگے اس لیے آپ پوری امید رکھ سکتے ہیں مہنگائی کی مار موضی سرکار مہنگائی سرکار مہنگائی در مہنگائی در مہنگائی در نیچے میرا دونوں سے سوال ہے کی جیسے بھی پولٹکس آتی بجٹ آتا ہے جیسے بجٹ آتا کاناٹک میں یہ ہو رہا ہے کہ پانچ ہزار مسلم پہ کیس واپس لے لی گئے جیسے ہم جیتنے بھی ینگ پرسن ہیں جھولی کی طرح کرتے ہیں ایک نیچے جاتا ہے بی جی پی سرکار آئی وہ اوپر آگے بیسے ہم جھولتے جاتے ہیں کبھی کوئی اوپر کبھی کوئی اوپر کبھی آپ اوپر کبھی آپ اوپر دوسرا کنیٹ میں پانچ ہزار مسلم کی وہ لے لی وہ ایک بجٹ سرکار جیسے بجٹ آتا ہے بیس ہی آپ نے واپس لے لیا بی آئیے جلدی آئیے سب میں پدما بات پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر کرنی سے نا دیکھ پائے یا نہیں دیکھ پائے میں دیکھ لیا تو اتنا ہو ہوا پورے کنٹری میں اور ادھر پیٹرول کا دام اور ڈیزل کا دام کنٹری اتنا بڑھ چکا مومبائی میں 80 روپے لیٹر کہیں یہ کوئی پلاننگ تو نہیں ہے کہ ایک طرف سے پدما بات کو لے کے پورے کنٹری کا موڈ چینج کیا جائے اور ان کا دھیان ادھر بھٹکا جائے پیٹرول اور ڈیزل کا ڈیزل جواب دیجئے سودانچو جی میں نہیں اس پرکار کی بات تو سوچنا بلکل خدا بھی انیوچیت ہے بھائی آپ دیکھئے رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کا دام بڑھنا انتر راشتری ہے جو مارکٹ ہے اس سے تیہ ہوتا ہے کیونکہ پچھلے قریب 10-12 سال سے پیٹرول open ہے جو انٹرنیشنل مارکٹ میں ہوگا اس کے ایک آرڈنگ بڑھے تو اس سے کنیکٹ کرنا تو میرے بڑھے سرکار مارکٹ میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ جب UPA کی سرکار تھی تو جو کچھے تیل کا دام تھا وہ لگ بگ 100 ڈالر سے لے 116 ڈالر کے بیچ رہا اور اس سمیں بھی جو تیل کی قیمت تھی اس کے اوپر ہم نے نیانترن پانے کی کوشش کی ایک بار مجھے یاد ہے 2008 میں جب ہم نے تیل کی قیمت بڑھائی تھی تو انہی کے ایک ساتھی پروکتہ ہمارے مطر ہیں راجیف پرطاپ روڈی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سرکار UPA کی ایک آرثک آتنکوادی کی طرح کام کر رہی ہے اور ان کے پچھلے ساڑھے تین سال میں تیل کی قیمت تیس ڈالر سے لے کر پچاس ڈالر کی بیچ میں رہی ہے شاید پہلی بار کل اکسٹ ڈالر چھوئی ہے اور تیل کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت روز بڑھ رہی ہے میں ان سے پوچھنا چاہ پیسہ اس کا ایک ٹیکنیکل جواب ہے جو شاید لوگ کو جو لوگ ارخ شاید کی جانکاری رکھتے ہوں گے وہ سمجھیں گے یہ 2014 میں جب بجٹ کی بجائے انودان دیکھے گئے تھے تو پوچھئے کتنا پیسہ اگلے سال کے بجٹ کے اوپر ڈال کے گئے تھے یہ بھی چیک کر کتنا ہزار روپے ڈال کے گئے تھے دوسری بات کتنا جو ہے آئل کمپنیز کا گھاٹا تھا تیسری بات ہم نے اس کا کچھ پیسے کا حصہ روڈ بیز میں اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے کیونکہ سودانچو ترویدی جی ہمارے مطر ہیں پر غلط بیانی کر رہے میں اس سرکار کا حصہ تھا 2014 میں جب ہم لوگوں نے سرکار چھوڑی ہے اگلی سرکار کے لیے ہم کوئی کرزہ نہیں چھوڑ کے گئے جو آپ کے fiscal deficit کا ماپ ڈن تھا اس fiscal deficit کو اڑا دیئے دس سال دس سال آپ کے آرث مہامندی کے بابجود یورو زون کرائیسز کے بابجود اس دیش کی ارث ویوستہ سات دشمل آٹھ پرتشت کی رفتار پر سال بر سال دس سال تک بڑھتی رہی اور جب ان کے پاس سرکار آئی ہے وہ ارث ویوستہ ساڑھے تین پرتشت پہ آگئی ہے اگر پر کچھے اڑ گئے تو تیرہ سال کے بعد موڈیز نے ہماری سرکار تھی 2004 میں سرکار آئی تب میرا سوال سودانسو جی سوری 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 یہ بتائیے ہمارا جو دیش ہے آج بھی دوسرے نیشن پہ ڈیپینڈ ہے ہم ہندو مسلم سے ہٹ سائنس این ٹیک کی طرف کب چلیں گے کب ہم ادھر کا ڈیپینڈ رہیں گے کہ آئیے آپ ہمیں دکھائیے آپ ہمیں سمبھال لیے 1.25 ڈیلین کی جنتہ ہماری ہے بہت اچھا سوال کس دن ہم ہندو مسلم سے ہٹ کر سائنس این ٹیکنولوجی کی طرف جائیں گے جس دن اس دیش کی پولٹیکل پارٹیوں کے نیتہ اب کلام کے نماز جناجہ میں نہیں جاتے اور یاکو منن کے نماز جن جاتے ہیں جس دن یہ جانا چھوڑ دیں گے سارے کے سارے لوگ سائنس اور ٹیکنولوجی میں آگے بڑھیں گے میں جواب دینا چاہتا ہوں آپ سائنس اور ٹیکنولوجی کی طرف تب جائیں گے جس دن ڈی بھاج پا کی سرکار اس دیش سے جائے جب تک یہ رہیں گے یہ سماج کو باٹتے رہیں گے چلی اس کے ساتھ ساتھ رہے کیونکہ تمام راجیوں کی بات ہو رہی ہے لیکن گاندھی کو اس کو لے زبردست بھوال وہی تصویریں بھی ہم دکھا رہے زبردست بھوال کیا جان بوچ کر ایسا ویوہار ان کے ساتھ کیا گیا کیونکہ اگر پروٹوکول کو ہی مانا جاتا تب تو کسی بھی پارٹی کے ادھی اگر کو آگے والی کتار میں سیت نہیں ملنی چاہیے تھی آپ کی پارٹی سے کہتے ہیں نرس مرا صاحب کی کیا کہ انہوں نے وہ آپ سمانی نکال دیا نو ن مانی شنگ رائی ایسا ہے کہ ایک لائن میں جواب دے دیتا ہوں یہ ششتہ چار مکت سرکار ہے تو اس لیے ان سے اور کوئی امید نہیں کی جہا تک رہی منمون سنگھ کے گھر جانے اگر ان کو اتنا ہی اپجیکش آپتی تھی تو راج مانگنے سب کچھ ارون جیٹلی نے کہا کہ پردان منتری شری نریندر موڈی نے پورو پردان منتری کے بارے میں کہا تھا وہ پوری طرح سے غلط تھا تو بیان واپس لینے کیا ضرور تھی یہاں بڑی سمسیہ یہ ہے کہ کانگریس اندر راہول گاندی ششتہ چار باقی سب کے لیے تو آنا چاہ رہے میرا ایک سب سے پہلے تو موڈی جی کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے انفر سب میرا کوششن کانگریس سے کب تک کانگریس کی سرکار راہول گاندی کے اردگرد گھومتی رہے گی پچھلی کئی ویدان سوا چناؤں میں راہول گاندی کو چہرہ بنا کر لڑے ہو آپ ہر جگہ ہار ملی ہے پھر بھی انہیں اردھک چپنا دیا کب یہ گاندی پریوار سے باہر آئے گی کانگریس کی سرکار دیکھیں ایسا ہے کہ آپ کو کانگریس پارٹی میں دکت دکھتی ہے پر آپ کو محبوبہ مفتی میں دکت نہیں دکھتی آپ کو عمر عبداللہ میں دکت نہیں دکھتی آپ کو سخبیر بادل میں دکت نہیں دکھتی آپ کو وسندرہ راجے کے بیٹے میں دکت نہیں دکھتی آپ کو رامن سنگھ کے بیٹے میں دکت نہیں دکھتی آپ کو یہ انوراٹ تھاکور ہمارے مطر ہیں جو دھومل صاحب کے بیٹے ہیں اس میں دکت نہیں دکھتی تو میں آپ کو تمیل نادو سے لے کر اور کشمیر تک آپ کو گنا دوں گا بھارتی جنت پارٹی کے ساتھ ساتھ دس اگزیمپل دے کے نہیں ہوگا کہ ان کی شرٹ پہ داگ ہے تو میری شرٹ پہ بھی داگ ہے انگریزی جنت سے جیت کے آتے ہیں جنت کا وشباش پرات کرتے ہر پال سال ویسے سرکار نہیں چلاتے ہیں وہ باقی ونشواد کی پرمپرہ ہے سنکار اور دیش چلانا ہے آپ بھاری بات ہے سنیے جتنے بھی ہاؤس کی آپ نے موٹی کیسے کر رہے میرا سوال ان کا ٹرپل تلاق پہ کانگریز راج سوال میں یہ پاس کی نہیں ہونے دیر دیکھئے جہا تک ٹرپل تلاق کا سوال ہے اس سے پہلے اس دیش میں اس پہ چرچہ بھی شروع ہوئی تھی ہم جیسے کچھ لوگ ہیں میں ہوں ہم نے ٹرپل تلاق کے خلاف اپنی آواز بلند کی تھی ان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے عدالتوں میں اپیئر ہوئے تھے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا ہم نے پوری طرح سے سواگت کیا ہماری صرف اپتی اس بات کے اوپر ہے کہ دیکھئے اس دیش میں جب قانون بنتا ہے وہ قانون سو سال ایک سو بیس سال تک چلتا ہے اگر آپ لگتا ہے سیلیکٹ کمیٹی میں جانے دیجئے اس کا ملیانکن ہونے دیجئے پھر راج صبح میں پاس ہو جائے گا ان کی جو فطرت ہے ٹپل طلاق پہ میں ایک واقع کہوں گا اس کو شبتشاہ کانگریس گریبی کے کارن آخری اوپسن کی مزدوری ہی کرنی پڑتی اپنے خیت میں سب سے بڑی قابلیت کی بات سر میں ایسے بہت قابل لوگوں کو جانتا ہوں جو سوائم بھو سب کچھ پڑھ لکھ کر پھر جا کے کسان بنے ہیں تو اس لیے ایسی بات کہے کہ ملائم سنگھ تے ان کا بیٹا جادہ ہی قابل نکل گیا تو پریشان اگلا سوال بھارت سرکار سوال بھارت سوال بھارت سوال بھارت سوال بھارت سوال بھارت سوال سوال جواب دیجئے دیکھ جوانوں کے سندر میں اس پشت میں نے کہا ابھی آپ نے دیکھا ہم لے ہمیشہ اس مددوں پہ لڑت رہے گی کہ راہل گاندی کو فرنٹ سیٹ نیدی ٹوانٹ سکس کو بجت ستر میں جو آنے والا اس میں اس ہمارا کرتب بنتا ہے کہ ہم ان مددوں کے اوپر ایجیٹیٹ کرے اور ایک لوگ تنتر میں ووک آؤٹ کرنا پارلیمنٹ سی ایجیٹیمیٹ پارلیمنٹری ٹیکٹک سر ہر بار آپ کی بات دیان نہیں دی جاتی ہے مدللہ آپ اپ 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 بچ رہے ہیں آپ پورا وائپ آؤٹ چلی اگلا سوال سر آپ نے بی ڈسکس کیا تھا کہ آپ گروت ہو رہا ہمارے کنٹری کا گروت صرف آپ نے دکھایا کہ گریبوں کو آپ گیس ڈلائے فارمر آپ ہیلپ کیے مدل مان سو میرے میڈل کلاس میڈل کلاس میرے سوال دو پارٹی ایڈی ایر کی ریپورٹ کے ساب 34% کرمینل ہمارے پالی ہم لوگ ہاتھوں کا پیسہ مہنت پیسہ ہم کرمینل پہ کنٹر کریں تالی بجائے سوال 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 یہی لوگ تنطر کب ریفورم ہوگا کب اصلی پبلک سرویس ہوگی ہم کرمینل پر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا حل بھارت کی جنت کے پاس ہے نہ سوپریم پورٹ نے کیا کہ rare of the rarest crime تو rarest crime کو تو ideological cover ہے اور چھوٹے crime کو کہیں گے نہیں ساہب یہ criminal ہے criminal کوئی بھی چھوٹا یا بڑا ایک نظریہ سونا چاہیے کسی جات کا ہو کسی مذہب کا ہو وہ مذہب چاہتا ہوں کسی سرکار نے کیا کہا کہ وہ جو مسلم جن کے اوپر ہیں cases وہ withdraw کر لیجے ارے بھائی کیس اگر آپ کو امانداری سے نویوکوں کے لیے کرنا ہے تو سب کے لیے کریے یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کریے سوشیل کمار شندے جی نے منسٹری اکلیس کی سرکار نے کیا کہا ان کے cases withdraw کر لیجے ورنہ آپ آتنگ بات کے اروپیوں سے کیسے withdraw کر لیے گئے اس کارن سے اپنا دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے